اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم تو مائی کچن کوکنگ وید رفت حاضر ہوں ایک یمی سی ریسپی کے ساتھ اور ایزی سی ریسپی کے ساتھ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں پاستہ اور ساتھ میں بنا رہی ہوں چکن کڑائی تو یہ سیم برڈ چکن کڑائی جیسی ہے مہت مزی کی ریسپی یہاں پر ہماری لاہور میں ملتی ہے برڈ چکن کڑائی تو یہ سیم ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں تو آپ فالو کیجئے گا اور انجائی کیجئے گا بہت یمی بنتی ہے زیادہ انگریڈینز بھی نہیں جاتے اس میں اور بہت ہی جھڑپٹ سے بن کے رہی ہو جاتی ہے اور آپ انجائی کریں گے جب آپ بنائیں گے اسے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گی کہ میں لے رہی ہوں ٹیمارٹر اور سبز مرشے تقریباً آدھا کلو ٹیمارٹر ہیں اور پانچ سے چھے عدد سبز مرشے ہیں ان کی میں پیوری بنا لوں گی اور بلینڈر بھی ڈال کے ہمیں اس کو تھوڑا سا پانی مکس کر کے اس کو اچھا سا بلینڈ کر لیں گے بس ہم نے اس کا فائن پیسٹ بنانا ہے آپ جیسے چاہیں اس کا پیسٹ بنا لیں بلینڈر میں بنا لیں یا چوپر میں جس طرح چاہیں آپ بنا سکتے ہیں اس کا پیسٹ اس کے بعد بس جی یہ ہے ایک چکن آپ نے بون لیس چکن بلکل نہیں لینا آپ نے ہرڈی والا چکن لینا ہے اور اس کا ہم نے تھائی کا حصہ لیا ہے اور اس کو اچھا سا میں نے واش کر لیا تھا اس کے بعد میں لوں گی آئل تقریباً پانچ سے چھے چمچ ٹیبل ٹیبل سپون جو ہوتے ہیں وہ میں آئل کے لیے ہیں اور اس کو میں تھوڑا سا گرم کروں گی اور گرم کرنے کے بعد اس میں یہ جو چکن میں نے واش کر کے لے کی رکھا ہو ہے اس کو اس کا اندر آئٹ کر دیوں گی یہ دیکھیں جی یہ میں نے اس کی اندر آئٹ کر دیا ہے اور اس کو بس ہم نے تھوڑا سا نا اتنا سا کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائیں تب تک ہم نے اس کو تھوڑا سا بھوڑنا ہے اور بس چکن جو نا جیسے جاتا ہے پتیلی کے اندر تو فوراں چپکنا شوتا ہو جاتا ہے پتا نہیں کیا مسئلہ اس کا چاہے آپ اس کو تھنڈے آئل میں ڈالیں چاہے گرم میں ڈالیں لیکن یہ نا ایک دن سے چپک جاتا ہے نبس یہ آپ نے اس کا کلر چینج کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر آئیڈ کریں گے کالی مرچے، زیرہ، سیرمن سٹیک اور بادیاں گتائی کا پول اس کے اندر میں تھوڑا سا آئیڈ کر دیا ہے یہ تقریباً 1 ٹی سپون کے جتنا یہ مسالہ تھا ثابت آئیڈ کرنا ہے اس میں اور تقریباً 1.5 ٹی بل سپون اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں نمک سوری 1 ٹی بل سپون میں نے اس میں نمک اٹ کیا ہے اور اس میں ڈال رہی ہوں میں رڈ چلی فلیک تقریباً 1.5 ٹی بل سپون اور 1 ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی پاورڈر اٹ کیا ہے اور یہ جا رہی ہے جوائن اس میں 1 ٹی سپون سوکا پیسا ہوا بھونا ہوا دھنیا ہے یہ بھی 1 ٹی سپون اس کے اندر جائے گا اور یہ رڈ چلی پاورڈر ہے یہ بھی 1 ٹی بل سپون اس میں جائے گا یہ سارے مسالے ڈال کے ہم اس میں بس اس کو تھوڑا سا بھونیں گے زیادہ نہیں بھوننا بس ہلکا سا بھوننا ہے کہ مسالوں کی کوشبو آنا شروع ہو جائے اچھا آپ تو مسالوں کی کونٹیٹی اپنے حساب سے کر سکتے ہیں مطلب آپ جیسا پسند کرتے ہیں اس حساب سے اکرورڈنگ ٹو یور ٹیسٹ آپ مسالوں کو کمیت زیادہ کر سکتے ہیں جو چیز آپ کو زیادہ پسند ہے ریڈ چلی پاورڈر زیادہ پسند ہے یا پھر نمک زیادہ پسند ہے آپ وہ کر سکتے ہیں اچھا جی یہ ہے پیوری مطلب کہ جو ہم نے ٹیمارٹر کا پیسٹ پنایا تھا وہ اس کے اندر اب ہمیں ایٹ کر دیں گے اس میں میں نے سبس برچے ایٹ کی تھی اور ٹیمارٹر تھے بس آدھا کلو اور یہ تقریباً ایک کلو چیکن ہے اس میں میں آدھا کلو ٹیمارٹر ایٹ کر رہی ہوں اسی طرح سے آپ کونٹیٹی کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ دو کلو چیکر استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ایک کلو ٹیمارٹر ایٹ کر دیں اچھا جی بس اس کو ہم اس طرح سے بھونتے جائیں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ میں اس کو رکھ دوں گی چیکن کو اور ساتھ ہی میری بیٹی بنا رہی تھی پاسٹا تو یہ پاسٹا بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا دوسری سائیڈ پہ پانی رکھا تھا جب پانی کرم ہوئے تو اس کے اندر پاسٹا اٹ کر دیا اور یہ دیکھیں جی کہ اتنا خوبصورت کلر آیا ہے کڑائی کا اور اتنی جھٹ پٹ یہ بنتی ہے نا آپ کو مزہ آ جائے گا جب آپ بنائیں گے کہ آپ کو اگر گیسٹ آ رہے ہیں اور آپ بنانا چاہتے ہیں نا پیاز کٹنگ کرنے کی بھی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور فٹا فٹ سے آپ اس کو بنائیں اور اتنی مزے کی بنتی ہے کہ سب آپ سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا ریسپی ہے اچھا جی یہ جو ہم نے اس میں ٹیمارٹو کا پیسٹ سارا ڈالا تھا نا تو وہ خوشک ہو جائے گا جب اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے ٹیمارٹو کیچپ تقریباً دو ٹیبل سپونز میں ٹیمارٹو کیچپ ایک کہہ رہی ہوں میں اور بس ہم اس کو اس ہی طرح سے بھونتے جائیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اور سائیڈوں سے آپ نے سارا مسالہ پتیلی سے اتار لینا ہے کڑاہی سے اس کو اتار لینا ہے آپ نے سارا مسالے کو یہ دیکھئے جی کتنا زبردست کر رہا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ادرک لیسپی کا پیسٹ تقریباً ون ٹیبل سپونز بس جب آپ نے ادرک لیسپی کا پیسٹ اس میں ایڈ کرنا ہے تو اس کو اچھا سا آپ نے بھوننا ہے تاکہ جو اس کی را سمیل ہوتی نا ادرک لیسپی کی تو وہ اس میں سے چلی جائے یہ دیکھئے جی میں نے اس کو اچھا سا بھون لیا تھا اور یہ تقریباً ready to eat ہے بلکل یہ جھڑپٹ کڑاہی بنتی ہے بہت مزے کی یمی بنتی ہے اب ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے کہنے پہ اچھا جی یہ ہو گئی ہے ready ہم نے اس کو ایک سائٹ پہ کر دیا تو میڈیم فلیم پہ میں نے اسے رکھ دیا تھا دم پہ اور اس میں ہم ادرک ڈالیں گے اور سبس دنیا ڈالیں گے ادرک نا ختم ہوئی بھی تھی تو پھر میں نے بس دنیا سے اس کی گارنش کر دی اچھا یہ بنا رہی ہے میڈی بیٹی پاستہ بلکل پلین پاستہ ہے کوئی چیز بھی اس میں ہم نہیں اٹھ کر رہے مطلب کوئی سبزیاں اور ویجیٹیبل اور چکن وغیرہ جائے نا بس چکن ہم نے تھوڑا سا اٹھ کیا تھا اور باقی کچھ اٹھ نہیں کر رہے نا ہمیں سکند ہے بلکل پلین سا بس بچوں کا آج دل کر رہا تھا کھانے کو اچھا تھوڑا سا لیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون اور اس میں ایک ٹیمارٹر ایڈ کیا ہے اب اس کو بھون رہے ہیں ہم بس اس کو اس طرح سے تھوڑا سا بھوننا ہے ادرک کی روس میل چلی جائے اور ٹیمارٹر اچھا سا پیسٹ بن جائے تب تک آپ نے اس کو بھوننا ہے اور جب یہ بھون جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے نمک تقریباً ہاف ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس اور اس کو پھر تھوڑا سا بھونیں گے یہ بھی بہت ایزی ریسپی ہے اور بس جب بچوں کا جل بھوک لگی ہوئی ہونا اور آپ کو بھی نہ سمجھ آ رہی ہو کہ کیا دیں ہم بچوں کو تو یہ جھڑپٹ سے فرائے ہے مطلب آپ بنا سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں بچوں کو اور اس سے پیٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور ایک کیسٹ بھی مل جاتا ہے اچھا ون ٹی سپون اس میں کالی مرچیں ایڈ کی ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہم نے پاسٹا بوائل کیا ہوا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے بس اس کو مکس کریں گے اچھا سا مکس کر لیں تاکہ سارے مسالے اس کے اندر جتنے بھی ایڈ کی ہیں وہ اس کے اندر پاسٹے کے اندر نا مکس ہو جائیں اب اس میں سب کچھ ڈال سکتے ہیں بہت ساری چیزیں سب کو پاسٹا بنانا آتا ہے لیکن یہ ایک بلکل سمپل سا پلین والا پاسٹا ہے یہ بہت جلدی جھڑپٹ بنتا ہے اور ہلکی بھوک جب لگی ہو تو آپ اس کو بنائیں اور جب گھر میں اور چیزیں موجود نہ ہو تو آپ اس کو اسی طرح سے بنائیں بہت مزیگا بنے گا اچھا جی اس میں دو ڈککن ہم نے ایڈ کی ہیں وینکر کے سرکا اور یہ ہے سویا سوس اس میں جائے گا ایک ڈککن سویا سوس یعنی کہ ون ٹیبل سپون آپ ڈال دیں ون سویا سوس اور ٹو ٹیبل سپون آپ اس میں سرکا ایڈ کر دیں اور چلی سوس ہم نے بعد میں ایڈ کرنی ہے ابھی نہیں ایڈ کرنی ہے اچھا جی بس اس کو مکس کریں گے اور یہ فٹر فٹ سے ریڈی ہو جاتا ہے بس جی اس کو ہم اب دم پہ رکھیں گے تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے ہم مکس ہرب ڈالیں گے ہاتھ پہ تھوڑا سا اس کو میں مس لوں گے اور ڈال دوں گے اس پر اور مزدار سا یہ ریڈی ہو جائے گا تو یہ ہمارا پاستا اور چکن کڑاہی زبردست تھی اور جھٹ پٹ بننے والی دونوں ریسپیز ریڈی ہو گئی ہیں اب ضرور بنائیے گا اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور جس نے میری چینل کو نیو سبکرائبرز جو ہیں میرے ان کا بہت 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 شکریہ ہیں میرے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ اور میری ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں لائک بھی کر رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور جس نے ابھی تک شیئر نہیں کیا وہ فٹر فٹ سے شیئر بھی کر لے اور ویڈیو کو ابھی لائک کریں اور ابھی شیئر کر دیں فورن سے اور ایک بار اپنے لائک کا بٹن ایڈ کرنا ہے اور فوراں سے کمنٹ بھی دیں کہ آپ کو یہ دونوں ریس پیس کیسی لگی ہیں اچھا جی آج ہم نے کھائی تھی اومور کی چاکلر سٹرابری آئس کریم بہت مزے کا اس کا فلیور تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں بچوں نے انجوائی کیا تھا بہت اور بہت مزے آیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں بہت مزے کا یہ فلیور ہے آپ بھی انجوائی کیجئے گا کھائیے گا اور سب کے ساتھ پیار کریں سب کا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھے گا میرے چینل کو لازمی شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پھر ملوں گی ایک نئی ریس پی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی سب کا خیال رکھے گا